اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم الگاشیہ ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور قیامت جو ہے یہ result day ہے اور result day کے ساتھ جو چند چیزیں جڑی ہوتی ہیں وہ طالب علم امتحان سلیبس اور result ہے result day ظاہر بات ہے طالب علم کا ہی ہوگا اور طالب علم نے امتحان دینے اور امتحان سلیبس میں سے آتا ہے اور پھر result day کو یا تو کامیاب ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے تو یہ اس کا result ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی دوسری رکعت میں صوت الغاشیہ اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے آگئی تھی کہ لوگوں کا استعمال ہوتا ہے اکٹھ ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک message جو ہے وہ جائے الغاشیہ result day تو دو طرح کے طلبہ ذکر ہوں گے سورہ مبارکہ میں تو پہلے جو ناکام طلبہ تھے ان کو ذکر کر دیا گیا ان کی حالت بھی بیان کر دی گئی اور ان کا انجام بھی بتا دیا گیا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے طلبہ کو ذکر کیا ہے اور پھر ان کا انجام بھی بتایا ہے نائم سے یہ لفظ نکلائے جی لفظ میں لکھوں گا اور کوشش کریں ہمارا اعراب ذرا تھوڑا سا کچھا ہے وہ پکا ہو جی نائمہ میں وقف کر رہا ہوں تو گولتا کو ہا کی آواز میں پڑھ رہا ہوں لیکن اگر پورا پڑھو تو نائمہ تن کہوں گا نائم سے یہ لفظ نکلائے اور نائم نعمتوں کو کہا جاتا ہے کچھ چہرے اس دن تروں تازہ ہوں گے کیونکہ صاحبات ہے جو نعمتوں میں ہوتا ہے وہ فریش ہوتا ہے آپ ایک امیر کھاتے پیتے شخص کے بچے کو دیکھ لیں اور ایک غریب جسے دوک کی روٹی وہ یسر نہیں آتی اس کے بچے کو دیکھ لیں چہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ نعمتوں میں ہے اس کے چہرے پر تازگی آپ کو نظر آئے گی فریشنس نظر آئے گی اس نے دودھ شوت پیا ہوتا ہے پھل شل کھایا ہوتا ہے اور دوسری طرح وہ بچے جسے شاید دو وقت سالاً بھی نصیب نہیں ہوتا تو جو ہی یومائزین نائمہ کچھ چہرے اس دن تروں تازہ ہوں گے لِسَائِحَ رَادِيَا رازی اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا اس کی مونس لفظ اس کا مونس لفظ رازیہ تو ذرا نائمہ لفظ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں جی مذکر ہے مونس ہے مونس گولتا جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ مونس ہے واحد ہے مسنن جمع واحد ہے واحد بات ہے مسنن نہیں ہے آنی اینی کے واضح نہیں آ رہی ہمیں اور جمع سالم نہیں ہے نا اونا نا اینہ نا آتن نا آتن ٹھیک ہے یا تو جمع مقصر ہو سکتا تھا لیکن کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کیونکہ ترجمہ سے ہمیں پتہ چل گیا تروں تازہ ٹھیک ہے واحد کے لیے بھی ہم تروں تازہ گلہ اس استعمال کرتے ہیں اب آخری جیز اس کے بارے میں رہ گئی ہے وسط کے بعد پہلے وسط اس کی دیکھ لیں نکر ہے مارفہ نکر ہے ماشاءاللہ اور اراب کے ادبار سے مرفوع ہے ماشاءاللہ جب آپ نے نمبر بتا دیا اس کا کہ واحد ہے تو واحد کا مرفوع دو پیش کے ساتھ یہ آتا ہے اگر اس پہلے فلام نہ لگا ہوا ہو تو صحیح اگر آپ کو اب اس کی مرفوع فارم نظر آگیا ہے تو اس کا منصوب اور مجرورہ بنا سکتے ہیں جی منصوب کیا ہوگا نائمہ تن اور مجرور کیا ہوگا نائمہ تن ہاں جی جب دو سفر لگیں گے تو علف آئے گا انت پر نہیں آئے گا اس لیے کہ گولتا پر یہ لفظ ختم ہو رہا ہے ماشاءاللہ اس لفظ کو بھی بالکل اسی پیٹرن پر آپ انیلائز کر سکتے ہیں فی جنت ان آلیہ جنت ان پہ ساتھی ہے آلیہ آلیہ تن جی جنت لفظ کو ہم ذرا انیلائز کرتے ہیں ہاں جی مذکر ہے مونس ہے مونس بولتا کیا جیسے واحد ہے مسلنہ جمع ہے واحد ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور نکر ہے کہ معرفہ نکرہ صحیح ہے کیونکہ جنت لفظی معنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں باغ کے صحیح ہے پھر اس کے عراب پہ آجے عراب کیا اس کا مجرور ماشاءاللہ مجرور ہے کیونکہ واحد اسم کی مجرور شکل جو ہے دو زیر کے ساتھ آتی ہے اگر اس پہلے افلام نہ لگا ہوا ہو اب اس کی مجرور آپ کے سامنے ہے تو اس کا منصوب اور مرفوع بنا سکتے ہیں جی بتاتے ہیں جڑا جنتن جنتن ایکسیلنٹ آلیہ آلیس کی مونس ہے یہ آلی ٹھیک ہے آلی اوچہ آلی شان جو ہم مردو میں استعمال کرتے ہیں تو آلیہ اوچی اوچہ ہونا ایک صفت ہے نا تو صفات صفات میں مذکر مونس بنتے ہیں آپ کو پتا ہے تو آلی کی مونس آلیہ مونس لفظ ہے واحد ہے نکرہ ہے اگر آلیہ کسی کا نام نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا اور مجرور ہے فی جنتن آلیہ ایک بلند باغ میں ہوں گے وجوہ یومائزن نائمہ کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے لسا یہا رادیا جو انہوں نے کوشش کی ہوگی نا دنیا کی زندگی میں اس پر راضی ہوں گے اپنی کوشش سے اپنی میند سے راضی ہوں گے خوش دکھائی دی رہوں گے کہ ہم نے صحیح ڈائریکشن میں میند کی تھی لہٰذا چہرے ہمارے آج فریش ہیں اس لئے کہ ہمارا ریزرٹ بھی جو ہے وہ اچھا ہی آنا ہے ہوں گے کہاں اب ان کا مقام سے کیا جا رہا ہے فی جنتن آلیہ ایک بلند باغ میں ہوں گے ٹھیک ہے فی جنتن آلیہ لا تسمعو فیہا لاغیہ لحب سے نکلا ہے یہ لاغیہ لحب کہتے ہیں بے مقصد بے کار وہاں پر جنت میں کوئی بے کار بے مقصد فضول بات نہیں سنیں گے باتیں ہوں گی تو کام کی باتیں ہوں گی یعنی معذر کے ساتھ میں آپ بتا دوں وہاں پر آپ کو ٹاک شوز نہیں ملیں گے ٹھیک ہے وہاں پر کام کی باتیں ہوں گی با مقصد گفتگو ہوگی جتنی بھی گفتگو ہوگی ساری کی ساری وہ کام کی گفتگو ہوگی لا تسمعو فیہا لاغیہ فیہا اینن جاریہ اینن مرفو مونس نکرا ٹھیک ہے واحد چشمے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جاریہ جاری بہتا ہوا اس میں ایک چشمہ ہوگا جو بہ رہا ہوگا فیہا اینن جاریہ جبکہ ان کا تذکرہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر کہا گیا تھا تسکا من اینن آنیا انہیں کھولتے ہو چشمے سے پلایا جائے گا لیکن یہاں پر وہ بہتا ہو چشمہ جو آپ کے سامنے کئی بھی شمالی راگہ جاتے ہوئے جو آپ کو نظر آتے ہیں اس کی پکچر آپ کے سامنے رکھی گئی فیہا سرون مرفوہ سرون مرفوہ لیکن سرون لفظ آیا ہمارے لیے جو کہ ایک نیا لفظ ہے اس کو ہم انیلائز کرنا چاہتے ہیں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں جی میننگز جانے بغیر میننگز جانے بغیر کہ کیا یہ مصنع ہے مصنع نہیں ہے نا کیا یہ جمع سالم ہے نہ مذکر نہ موننس کیونکہ وہ تو آوازوں کے ساتھ آتے ہیں نا یعنی آنی اینی اونہ اینہ آتو ناتن مصنع بھی نکل گیا جمع سالم بھی نکل گیا مذکر موننس اب دو چیزیں بچی ہیں واحد یا جمع مقصر تو یہ یا واحد ہے یا جمع مقصر ہے کیونکہ یہ وہ اسم ہے جن کا الہاق ہے واحد اور جمع مقصر اسم دو پیش کے ساتھ مرفو ہوتا ہے تو یہ تو بتا جل گیا مرفو ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر کھڑیں جب تک آپ کو اس کے معنی نہیں بتا چلیں گے آپ اسے واحد یا جمع مقصر سمجھتے اوکے اسے آپ واحد یا جمع مقصر سمجھتے رہیں گے تو اس کے معنی دیکھے جائیں گے دکشنی میں تو بتا چلے گا کہ یہ سریر کی جمع ہے سریر سریر کی جمع ہے تو ظاہر بات ہے جمع مقصر ہو گیا اور سریر جو ہے یہ سٹیج کے لیے تخت کے لیے بیڈ کے لیے چارپائی کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ظاہر بات ہے کانٹیکس کے اعتبار سے جنتی جو ہے وہ اللہ تعالی کے مہمان ہوں گے اور مہمانوں کے لیے آپ کو بتا ہے سٹیج تیار کیا جاتا ہے ایسی نا سٹیج تیار ہوتا ہے عام طور پر شادی کے جو فنکشنز ہوتے ہیں شادی کے جو مہمانیں خصوصی ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں جی دولہ دولہ ہوتے ہیں نا تو دولہ دولن کو کبھی ساتھ لیول پر نہیں بٹھاتے لوگوں کے ان کے لیے ہمیشہ سٹیج تیار ہوتا ہے جو تیارہ اونچہ ہوتا ہے تو فیہا سرورن وہاں پر سٹیج ہوں گے لگے ہوئے اور مرفو مرفو اسم تو آپ نے پڑھا ہے یہ اس کی مونس آگے جی مرفوہ یعنی اونچہ کیا ہوا بلند کیا ہوا یعنی اونچے سٹیج لگے ہوئے ہوئے ہیں اگر سٹیج بھی اسی لیول پر لگا دیجئے ہیں لوگوں کی لیول پر تو نظر تو آئیں گے نہیں نا مہمان لہذا فیہا سرورن مرفوہ وا اکوابن موضوہ اکوابن جے جے پوچھیں پچھتے سبق کے حوالے سے اچھا لفظ کے حوالے سے جب جملہ اس میں ہم بناتے ہیں جنس میں اور عزت میں بھی نا مطابق ہونے چاہیے آپ جے جے جملہ اس میں تو بنائی نہیں رہے نا جملہ اس میں تو اب ہم صرف سنگل وائٹ کی بہچان کر رہا رہا ہوں بھی اس لئے بھی آپ جملہ سے تینشن نہ لیں جملہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ جملہ ڈسکس کریں گے تو چیزیں پھر سامنے آئیں گے اس وقت میں صرف ایک ایک ورڈ کو لے رہا ہوں سرورن الگ سے ورڈ ہے اور مرفوعہ الگ سے ورڈ ہے اکوابن الگ سے ورڈ ہے مہدوہ الگ سے ورڈ ہے جی اکوابن لفظ آپ کے سامنے آیا اس لفظ کو آپ نے عدد کے اطلاق سے چیک کیا بغیر میننگز جانے ہوئے تو نہ تو یہ مصنے نہ تو یہ مصنے آنی ہے ہی نہیں ہی نہیں نہ یہ جمع سالم مذکر بونس ہے اونا اینا آتو ناتن کچھ نہیں ہے تو یہ یا تو واحد ہے یا جمع مکسر ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ واحد ہے جمع مکسر کے آخر میں دو پیش میں نظر آتی ہیں مرفوع قوم میں تو جب آپ دکشنی کھولیں گے اور سرچ کریں گے تو آپ کو مجھے چلے گا کہ یہ کوب کی جمع ہے کوب کوب تو ظاہر بات جمع مکسر ہوگی کوب کہتے ہیں پیالے کو کپ کو اسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں پیالہ یعنی پینے کا برطن بلکل کپ کوب سے نکلا تو یہاں پر پیالے یعنی بڑے خوبصورت خوبصورت جو گلاس کہلیں آپ پینے کے برطن ہوں گے اور یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی کسی خاص فنکشن پر آپ جاتے ہیں تو وہاں کی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کھانے پینے کے برطن وہ کوئی معمولی درجے کے نہیں ہوتے ہیں آلہ سے آلہ کوشش ہوتی ہے کہ جو برطن جو ہیں بہترین قسم کے ہونے چاہیے ہیں تو اللہ جو وہاں پر پینے کے لیے آپ کو گلاس یا جو بھی چیزیں دے گا وہ کوئی معمولی نہیں ہوں گی موضو موضو اردو میں ایک لفظ ملتا ہے آپ کو موضو موضو ملتا ہے نا موضو اور موضو تو آپ چلے جائیں گے جس کے ٹائٹل پر اس تقریر کا موضو کیا ہے نہیں ایک موضو آپ نے لفظ سنا ہوگا حدیث کے حوالے سے ٹھیک ہے نا یہ موضو حدیث ہے موضو حدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں گھڑی ہوئی ہے گھڑی ہوئی کسے کہتے ہیں آپ بنائی ہوئی یعنی جو چیز کوئی گھڑی جاتی ہے اس میں کافی محنت کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس میں محنت کرتے ہیں ٹائم لگتا ہے کسی اس کو گھڑنا تو گھڑی حدیث جو ہے وہ بھی اہمی نہیں بنتی وہ بھی بنائی جاتی ہے تو اکوابن موضو یہاں پر موضو یعنی بڑے سلیکے سے ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے آپ دیکھ کے دل آپ کا خوش ہو جائے گا کہ یار کیا خوبصورت جو ہے وہ پرتن پینے کے جو ہے رکھے ہوئے تو جب ہم گسر خواہد مونس آکے ساتھ ساتھ لفظوں کو بس چیک کریں ابھی ہم ان کو جوڑ کر کوئی جملہ یا کوئی کمبینیشن نہیں بنا رہے تو فیہا سرور و مرفوہ واقواب و موضوہ و نمارک و مصفوفہ نمارکو اب یہ لب سمالی نہیں آگیا اس کو عدد کے ادبار سے ہم دیکھیں یہ مانتے ہوئے کہ یہ اس میں تو مسنہ نہیں ہے جب سالم نہیں ہے یہ واحدہ یا جمعوں قصر ہے ٹھیک ہے اگر واحد ہے جب وہ قصر ہے تو آپ کے ذہن میں فوراں خیال آ رہا ہوگا کہ واحد ہو جب وہ مقصر اس میں ہوتے ہیں اس کے آخر پر تو ڈبل پیش آتی ہے آ رہے نا ذہن میں ڈبل پیش آتی ہے اچھا ڈبل پیش سنگل پیش میں کم تبدیل ہوتی ہے جب الہلام لگا ہوا تو اس پہ الہلام بھی نہیں ہے اس پہ الہلام بھی نہیں ہے تو اب آپ کے ذہن میں آئے گا اوہو کل جو ہم نے غیر منصرف پڑھنا شروع کیا تھا نا غیر منصرف غیر منصرف پڑھا تھا نکل غیر منصرف اسم کونسا ہوتا ہے اس پہ ڈبل حرکت نہیں آتی اور وہ زیر نہیں ہوتے اور یہ واحد اور جب وہ مقصر اسما ہوتے ہیں واحد اور جب وہ مقصر اسما میں سے کچھ خاص قسم کے اسما ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ غیر منصرف اسم ہے اب یہ واحد ہے یا جمع مقصر ہے یہ سوال پیدا ہوگا تو یہ جمع مقصر اسم ہے اور یہی سے میں ٹاپک کو شروع کر دیتا ہوں مختصر ہے نا کیونکہ آگے میں الفاظ لکھوں گا نہیں کیونکہ گفتگو جو ہے پھر لمبی ہو جائے گی تو وَنَمَارِكُمَسْفُوَفَا نَمَارِك جو ہے یہ نمرہ کا یا نمرہ کا اس کی جمعہ اور اس کے معنی ہوتے ہیں کارپٹ کے مصفوفہ سب سے لفظ نکلا ہے سب کسے کہتے ہیں جو بچھی ہوتی ہے تو کارپٹس بچھے ہوئے ہوں گے لیکن یہ سیدھی سی بات ہے ریسیپشن میٹر کرتی ہے اور ہمارے مسئلے یہی ہوتے ہیں جاتر کہ جیسیپشن اچھی ہونی چاہیے ریسیپشن اچھی دیں تو اس لئے آپ پورا تیار کرتے ہیں یہ کوئی اچھا ہالو بڑا ٹھیک ہے اور دولہ دھرن کے لیے بہترین سا سٹیج سٹیج پہ لاکھوں روپیہ لگتا ہے سٹیج پہ آپ کو پتا ہے سٹیج کو اس کی ڈیکوریشن کے لیے لاکھوں روپیہ لگتا ہے سٹیج کے لیے وہ صرف دو گھنڈے کا فنکشن ہوتا ہے اور لاکھوں روپیہ ہم دیتے ہیں سٹیج کے لیے کہ زیادہ پکچرز میں اچھا آئے گا اور پھر برتن گلاس بلوزر اچھی کروکری بہترین ہونی چاہیے ٹھیک ہے سٹیج کے گلاس نہیں چلیں گے وہاں پہ آم ٹوئے ناسک بھی نہیں چلے گا کوئی بہترین شیشہ کوئی وہ ہو کروکری پینے کے حساب سے گلاس وہرہ اور کارپیٹ تو لازمی ہونی چاہیے کارپیٹ بھی پہترین قسم کے کارپیٹ پنمارکو مصفوفہ وزرابیو مبصوصہ زرابی یہ بس ایک لفظ میں سامنے رکھ رہا ہوں زرابیو اس میں بھی تنویر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی ہیرمون سیویس میں ٹھیک ہے اور یہ بھی جمع مقصر اس میں زرب اس کا واحد ہے زے ٹھیک ہے زا را اور بازرب اس کے معنی ہوتے ہیں عام طلب سے مختلف معنی کیے گئے ہیں اگر عرب کے کلچر کے حوالے سے دیکھا جائے نا تو آپ کو بتا ہے ان کا مین ارینجمنٹ جوڑا سٹنگ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے تو یہ گاؤ تک کیے ٹھیک ہے کشنز کہلیں یہ مراد ہے اور اگر ہمارے حساب سے دیکھا جائے تو کارپٹ کے اوپر بھی کارپٹ ہوتا ہے رگ جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک عام کارپٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پھر بڑے دبیز سے رگز ہوتے ہیں مزید اس کو خوبصورت کرنے کے لئے تو یہ بھی مراد لیا گیا ہے تو اب یہ اللہ تعالیٰ کے جو مہمان ہیں ان کی پکچر کھینچی کہی ہے کہ جو کامیاب ہوں گے اس دن ان کو یہ کچھ ملے گا جو انہوں نے ورکنگ کی تھی اس پہ راضی ہوں گے خوش ہوں گے کہاں ہوں گے فی جنت نالیہ ایک بلند باغ میں صحیح ہے نا یعنی کیوں منال جاتے ہیں جی فنکشن منال ہو تو کہہ ہی کہنے چیز ذرا اچھی جگہ پہ ہے نا وہاں آپ کو کوئی لغف فضول بات سننے کو نہیں ملے گی کیا بات ہے جی انچائی ہو اور پھر چشمہ بھی کہیں بہتا ہو ساتھ انسان کی فطرت ہے اچھا لگتا ہے فیہا سرور مرفوع واقواب موضوع ونمارک مصفوف وزرابی مبسوس تو مجھے بتائیں جی ان آیات کو سننے کے بعد کون سی لمبی چوڑی تفسیر چاہیے ان آیات کے لئے کوئی تفسیر پڑھنی ہے ان کے لئے تفسیر کی ضرورت ہے کہ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہوں گے صرف آپ کو تھوڑی سے عربی آتی ہو اور قرآن آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہو آپ پڑھ کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں میں بھی ایک طالب علمو دنیا دارو الامتحان ہے سلیبس میرے سامنے ہے ریزلٹ نکلے گا یا میں پاس ہوں گا یا فیل فیل ہوں گا تو انجام میں نے سن لیا اور اگر پاس ہوں گا تو یہ انجام ہوں گا اب میں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونے والے طلبہ میں شامل فرمائے ٹھیک ہے تو غیر منصر فیسم کو شروع کر لیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا غیر منصر فیسم واحد اور جمع مقصر جو کمیونیٹی ہے نا واحد اور جمع مقصر کی کمیونیٹی اس میں کچھ گروپس ایسے ہیں جنہوں نے بغاوت کر دی کچھ گروپس اسما کے ایسے تھے انہوں نے کہا جی ہمارے مطالبہ تسلیم کیے جائے ان کے مطالبہ دو تھے ایک ان کا مطالبہ تھا کہ ہم نے ڈبل حرکت کوئی نہیں لینی ہم ڈبل حرکت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ایک مطالبہ ان کا یہ تھا تسلیم کر لیا دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ مجرور ہوکے ہم نے زیر نہیں ہونا مجرور ہوکے ہم نے زیر نہیں ہونا لہذا ان کے دونوں مطالبات پورے کر لیے گئے کیونکہ آپ کو بتایا ہر کمیونیٹی میں کچھ نہ کچھ لوگ نکل آتے ہیں ہاں سے جو اپنے مطالبات جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں تو واحد جب وہ قصر کے کچھ کچھ لوگ ایسے تھے انہیں لیبل دے دیا گیا کہ یہ خیر منصرف ہے اور خیر منصرف سنتے ہی یہ دو باتیں آپ کے سامنے آ جانے چاہیے ہیں کہ ان پر ڈبل حرکت نہیں آئے گی اور نمبر دو وہ زیر نہیں ہوں گے مجرور فارم میں اب یہ کون کون سے ہیں تو ان میں پہلی کیٹیگری ہمارے سامنے آ گئی تھی میں چاہوں گا کہ ذہن میں تازہ کر لیں ذرا پہلی کیٹا کر رہی تھی مونس نام مونس نام جو بھی ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا اس پر ڈبل حرکت نہیں آئے گی اور وہ مجرور ہو کے زیر نہیں ہوگا میں ایک قسم بولوں گا آپ جلدی سے اس کی تینوں فارمز بول دیں جی آئیشہ آئیشہ تو آئیشہ تا آئیشہ تا ایکسلن یہاں پر دونوں آپ کو پتا چل گیا کہ نہ تو دبل حرکت آئی ہے اور نہ وہ تھرڈ فارم میں زیر ہوا ٹھیک ہو گیا دوسرے کٹیگری خواتین کو دیکھتے ہی جو گولتا والے مذکر تھے نا گولتا والے مذکر انہوں نے بھی جوین کر لیا انہوں نے کہا جی ہم بھی اس پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہے اسامہ بھی وہیں آ گیا خوزیفہ بھی وہیں آ گیا ٹھیک ہے تلہا بھی وہیں آ گیا حمزہ بھی وہیں آ گیا کلیر ہو گیا جی خوزیفہ اپنے نام کا اعراب بول دو جلدی سے تینوں فارمز میں خوزیفہ 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 تو خوزیفہ تو خوزیفہ تھا خوزیفہ تھا جی اسامہ اپنے نام کا اعراب اسامہ تو اسامہ تا اسامہ تا اسامہ تا ٹھیک ہو گیا تو دوسری یہ کٹیگری تھی یعنی مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا ہے مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا ہے اوکے گولتا والے ناموں کو جب دیکھا کچھ اور مردوں نے تو مردوں کا ایک اور گروپ اس کیٹیگری میں آ گیا یہ وہ گروپ تھا جس کے آخر میں علف اور نون آتا تھا وہ مذکر نام جن کے آخر میں علف اور نون آئے عثمان عدنان ٹھیک ہے اور بولیں زیشان عرفان فرقان عدنان عمران کامران سلطان عیان شیطان نہیں ہوگا ٹھیک ہے پس یہ دن میں رکھے گا تو وہ مذکر نام مردوں کے جن کے آخر میں علف اور نون آتا ہے یہ بھی خیر منصرف آگئے عثمان کئے راب بول دو لی عثمان 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 ایکسلنٹ ٹھیک ہے اس لئے آپ جب حدیث سنیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی ان عثمان ابنی افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عثمان ہی لکھا ہوگا اس پر ڈبل حرکت نہیں آئے گی اوکے جی کتنی کٹیگریز ہوگی جی میں نے ختم کرنی ہے تین ہوگی کون کون سی مونس نام ابھی ابھی نام چل رہے ہیں اس میں ہی ہے نا نام چل رہے ہیں مونس نام گولتا والے مذکر اور علی قرون والے مذکر ٹھیک ہوگیا اس کے بعد آگیا ہے چوتھی کٹیگری لکھ لیں جی فرشتوں کے نام کیونکہ وارا سکوپ قرآن مجید ہے تو جو چیزیں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں وہ ہم شامل کریں گے اس میں فرشتوں کے نام بھی خیر منصرف ہوتے ہیں اب زیادہ فرشتوں سے تو واقعیت نہیں ہے ہماری لیکن جو موٹے موٹے فرشتے ہیں ٹھیک ہے جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے جبریل ٹھیک ہے لیکن مطلب جانتے تو ہیں نا ناموں سے جبریل می کال ٹھیک ہے قرآن میں جبریل استعمال ہوئے می کال استعمال ہوئے ہاں حدیث میں جبرائیل بھی آیا ہے می کائیل بھی آیا ہے تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے لیکن قرآن میں جو پرننسیشن آئی ہے لفظ کی وہ ہے جبریل اور می کال تو جبریل کا آپ کیا ہوگا سر جبریلو جبریلا جبریلا ٹھیک ہے می کال کا بھی اسی طرح بنا لیں گے اور دو فرشتوں کا اور ذرا پتا ہے حاروت اور ماروت قرآن میں آئے ہیں نا حاروت اور ماروت ٹھیک ہے حاروت اور ماروت یہ بھی دو فرشتے ہیں تو یہ بھی غیر منصرف ہیں اوکے جی کتنی گیٹا گریز ہوگی جلدی بتائیں چار پانچ بھی گیٹا گری شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوں گے شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوں گے مکہ غیر منصرف ہوگا لہٰذا مکہ کا عراف کیا ہوگا مکہ تو مکہ تا مکہ تا ٹھیک ہے مکہ کے لئے قرآن مجید میں بکہ استعمال ہوئے مصر قرآن میں استعمال ہوئے مصرو مصرا مصرا ٹھیک ہاں جی اگر آپ سے پوچھا جی لندن کا عراف بتائیں لندنو لندنا لندنا ٹھیک ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شہر یا ملک کا نام جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا اوکے جی کلیر لاسٹ کٹیگری اسم کے حوالے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں چھے نبیوں کے ناموں کے علاوہ چھے نبیوں کے ناموں کے علاوہ تمام نبیوں کے نام غیر منصرف ہیں چھے نبیوں کے ناموں کے علاوہ تمام نبیوں کے نام غیر منصرف ہوں گے اب مجھے بتائیں میں آپ کو چھے نبیوں کے نام بتاؤں یا تمام کے چھے کے بتا دوں تو جو چھے غیر منصرف نہیں ہیں وہ نوٹ کرنے اس میں ایک ہے جی محمد ٹاپ آف دا لسٹ کیونکہ ہم دے چکے ہیں کہ یہ غیر منصرف نیس پڑی بل حلکت آتی ہے اور تینوں فارمز آتی ہیں محمدن 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 ٹھیک ہے نوح جو قرآن میں اس نوال میں بھی بتاؤں گا لوت علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام کدے ہو گئے پانچ چھٹا اور آخری شعائب علیہ السلام یہ چھے نام جو ہیں نبیوں کے چھے کے چھے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اور چھے کے چھے جو ہیں یہ غیر منصرف نہیں ہیں لہذا یہ بالکل نارمل جس طرح علی استعمال ہوتا ہے علیہن 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 زیدن 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 اسی طرح یہ سارے استعمال ہوں گے ٹھیک ہے اب کچھ نبیوں کے نام جو ہے وہ ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں غیر منصرف نبیوں کے نام پہلے نبی پہلے نبی آدم آدم کہہ راب بولے گی آدم 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 ٹھیک ہے اس کے بعد ابراہیم سے شروع کر لیتے ہیں علیہ السلام سے ابراہیم ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ابراہیم کے بیٹے اسحاق سب قرآن میں آئے ہیں ٹھیک ہے حضر ساکھ کے بیٹے یاکوب یاکوب یاکوبہ یاکوبہ حضر یاکوب کے بارہ بیٹے اس میں جو نبی بنے ہیں یوسف یوسف یوسفہ یوسفہ کہیں بھی آپ کو یوسف بیٹے بن کرنی ذرا آئے گی قرآن مجید میں کہیں بھی زید نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے پھر آکے چلیں یونس یوسف 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 ٹھیک ہے ایوم کلیر ہو گیا نا تو چھے نبیوں کے ناموں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام خیر منصرف ہوں گے تو یہ تو کیڈہ گریز کتنی تھی جی چھے یہ چھے تھی ناموں سے متعلق جبکہ اس میں ہم نے کیا کے پڑھا ہوئے ہیں اس میں نام بھی ہیں اس میں صفاد بھی ہیں تو یہاں جگہ کے نام بھی آگے شہر و ملکہ نام جگہ ہی ہوتی ہے نا اور پرسنز کے نام بھی آگے مذکر مونس آگے اب کچھ صفات دیکھ لیتے ہیں جو خیر منصرف ہوتی ہیں جو صفات خیر منصرف ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایجیکٹیو جو خیر منصرف ہوتے ہیں ہمیں بڑھا تھا کہ عربی زبان میں صفات کا ٹوپک کافی وسیع ہے تو صفات میں کلرز بھی آتے ہیں تو جو کلرز ہیں نا موٹے موٹے کلر موٹے موٹے کلرز کون سے ہوتے ہیں یعنی مین کلرز جو ہیں وہ سارے خیر منصرف ہیں ٹھیک کچھ کلرز میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں اسود بلیک کو کہتے ہیں اسود تو اسود کھا ہے راب بول دی جلدی سے اسودو اسودا اسودا اچھا جس طرح مردو میں کہتے ہیں نا کالا اور اس کی منص بولتے ہیں کالی ٹھیک انگلیش میں بلیک اور بلیک ہی ہوتا ہے بلیک ہی نہیں ہوتا ایسے کہنا عربی میں کالا کالی کی طرح ہی ہوتا ہے اسود مذکر کالا اور سودا منص کالی سودا سوداؤ ایرمو سرکھ ہے سودا سودا ایرمو سرکھ ہے اوکی جی ٹھیک وائٹ کو کہتے ہیں عبید عبید مذکر سفید ہو تو عبید اب اردو میں ہم سفید کی مونس سفید ہی کہتے ہیں سفید ہی نہیں کہتے ٹھیک لیکن عربی ہے میں ظاہر بات ہے اگر مذکر ہے تو مونس بھی ہوگا وہ ہوگا جی بھائی دعا ٹھیک ہے حضرت موسیٰ جب ہاتھ نکالتے تھے تو کیا ہوتا تھا بائیزہ اب سمجھ میں ہے ہاتھ بائیزہ ہوتا تھا کیونکہ ہاتھ مونس ہے ہاتھ مونس ہے تو اس کے لئے بائیزہ غلط استعمال ہوگا ہے قرآن میں ٹھیک ہے ریڈ کو عربی زبان میں کہتے ہیں احمر ہلال احمر ریڈی ہوتا ہے نا احمر تو اسے احمر نہیں کہنا آپ نے احمر احمر اور احمر کی مونس ہوتی ہے ہمراہ ہم سرخ مذکر کے لئے بھی سرخ کہتے ہیں اور مونس کے لئے بھی سرخ لال کہیں تو مذکر بھی لال ہوتا ہے مونس بھی لال ہوتی ہے ٹھیک گرین کے لئے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے اخضر اخضر اور اخضر کی مونس ہوتی ہے خضرہ ٹھیک ہے تو ابھی ہم غلط بولتے ہیں اردو میں کمبت مذکر ہے نا اس کے ساتھ یہ بولتے ہیں ہم دیکھیں اردو میں خضرہ ہم تو سب کچھ کر لیتے ہیں نا باشا ہم تو باہر ہیں اخضر خضرہ بلو کلر عربی زبان میں ہوتا ہے ازرک 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 بلو اور اس کی مونس ہوتی ہے زرکہ زرکہ ہمارے لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں زرکہ اردو میں ہم نیلا اور نیلی کہتے ہیں صحیح لفظ گمبت اخضر بلکل گمبت اخضر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا گمبت فارسی کا لفظ ہے نا گمبت کی عربی نکالی جائے اور پھر اس کے ساتھ وہ مونس بنتا ہے لفظ اس کے ساتھ بھی خضرہ لگتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی ازرک بلو مزکر اور زرکہ بلو مونس لاسٹ کلر بس زیادہ نہیں ہے فیروزی اور وہ پرپل اور وہ نہ پوچھئے گا ٹھیک ہے لاسٹ کلر جو ہے وہ ہے اسفر اسفر کہتے ہیں زرد کو پیلا رنگ ٹھیک ہے اسفر اور اسفر کی مونس ہوتی ہے سفرہ سفرہ یاد آیا انہا بکراتن سفرہو ٹھیک ہے بکراتن گائے مونس ہے لہذا اس کے لئے کلر جو ہے وہ سفرہ کا استعمال کیا اکرانی مجید میں اوکے جی تو یہ چند کلر کیبری دیکھیں بڑھ رہی ہے نا آپ کی کیبری بڑھ رہی ہے الحمدللہ اچھا جی صفات میں ایک تو کلر سے بتا دی ہے میں نے خیمت صرف پھر صفات میں اجیکٹیز میں ڈگریز ہم بولتے نا ڈگریز گود گودر گودست بیٹر بیسٹ ٹھیک ہے ٹال ٹالر ٹالسٹ تو ڈگریز کمپیرٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے جی سکوال کر لیں سر یہ ایسا حصول تو نہیں ہے کہ میل جو کلر ہے اس کے ہمنا پہلے بس یہ آپ نے خود ہی نکال لیں سب کا ایک پیٹرن ہے میل کا پیٹرن ایک ہے مورنس کا پیٹرن ایک ہے تو پیٹرن آپ نے خود نکال لیں اب کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز کے لیے جو لفظ آتے ہیں arım زبان میں وہ بھی غیر منصف ہوتے ہیں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو کے لیے جو لفظ آتے ہیں نا عρεبی زبان میں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں عربی سبان میں کبیر بڑا ہوتے ہیں کبیر بڑا کبیر حیر منصرف نہیں ہے کبیر حیر منصرف نہیں ہے کبیر کیونکہ تو صرف ایجیکٹیو ہے نا میں نے بات کیا ایجیکٹیو میں جو ڈگریز ہیں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز ان کی بات کر رہا ہوں یعنی بگ کی عربی ہے کبیر اب بگر اور بگیسٹ یہ دو لفظ ہیں نا گریزی میں بگر اور بگیسٹ ان کے لئے عرب ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور وہ ہے اکبر اکبر اللہ اکبر تو آپ کو پتا چل کے آگے کیوں ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے نا وہ ایسے ہی نہیں کرتے کہ سب سے بڑا ہے وہاں پر لفظ ہی اکبر کا استعمال ہوگا ہے اللہ اکبر اچھا اب بگی ہوتا ہے مذکر بھی بگ ہوتا ہے مونس بھی بگ ہوتی ہے لیکن عربی میں مزید کی بات ہے گنتی بھی مذکر مونس ہوتی ہے دیکھا عربی زبان ہے تو کمپیریٹیو اور سپر لیٹیو ڈگری میں بھی جو اکبر کی مونس ہوگی نا وہ اصل میں ہوتی ہے کبرایو اس طرح ہوتا ہے وہ لفظ کبرایو بھرمون صرف کبرایو 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 اب یہ کبرایو عرب کو پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس کو وہ کبرایو کی جگہ پڑھ دیتا ہے کبرا گاہ پہ کھڑی زبت ڈال دیتا ہے کبرا لیکن اس کی اصل میں نے آپ کو دکھا دی ہے وہ اصل میں تھا کبرایو تو کبیر سے اکبر کمپیرٹیو اور سپر لیٹیو ڈگری اور اکبر کی مونس کبرا صحیح ہوتا ہے جی چھوٹا صحیح کیا ہوتا ہے چھوٹا سمال سمال کی ڈگری سمالر تو عربی میں صحیح کا جو کمپیرٹیو اور سپر لیٹیو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسغر اسغر جی دونوں کے لیے یوز ہوگا سر کمپیرٹیو لی جی دونوں کے لیے پھر کونٹیس سے پہلے جلتا ہے کہ ہم پر کمپیرزن ہو رہا ہے کمپیرٹیو لی یا سپر لیٹیو مونکبر بھی دونوں کے لیے جی دونوں کے لیے اور اسغر کی مونس آپ کو پس چلگی ہوگی صغرہ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں نام کسنا اچھے طریقے سے لکھے جاتے ہیں سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اکبر ٹھیک ہے اور سغرہ ہوتی ہے سب سے بڑی یہ سغرہ ہے سب سے بڑی بیٹی سغرہ تو اسغر سغرہ اچھے جی حسین ایجیکٹیو ہے نا اسے کیا بنے گا احسن اور احسن کی مونس حسنا ٹھیک ہے ایک لفظ اور بتا دوں بس کیونکہ یہ تو پھر سلسلہ چلتا دے گا نا عظیم گریٹ عظیم گریٹ ہوتا ہے نا گریٹر اور گریٹسٹ اس کے لئے عربیوری لفظ مذکری سمال ہوتا ہے آزم اب آپ کو بتا دیا قائد آزم کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آزم کی مونس عظیم بتائیں جی کون سی عربی تھی ہے یہ ساری اردو نہیں تھی اوکے جی میں نے خیرم صرف آج ختم کرنے ہیں انشاءاللہ تالہ تاکہ پھر ہم فریش ہوکے آگے کر لیں یہ بھی ورنہ یہ میں کہتا ہوں کہ جی خیرم صرف ہم پڑھیں گے کورس کے خاتمے تک انشاءاللہ پڑھ لیں گے کورس ختم ہو جاتا ہے لیکن خیرم صرف نہیں پڑھے جاتے ہیں رہ جاتے ہیں تو اس وقت میں نے سپیشل ایک لیکچر اس کے لئے رکھا ہے کہ خیرم صرف ہم انشاءاللہ آج پہلے سیکشن میں ختم کر دیں گے تو یہ صفات سے ریلیٹڈ ہو گئے جی چھے نام تھے چھے نام سے برات ہے چھے ناموں کی کیٹیگریز تھیں دو صفات کی کیٹیگریز آگئیں ٹھیک ہے اب کچھ جمع مکسر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ واحد اور جمع مکسر ہی خیرم صرف ہوتے ہیں نا واحد اور جمع مکسر ہی خیرم صرف ہوتے ہیں نا تو واحد کی ایکزمبل سامنے آگئے ساری آپ کے جمع مکسر کی جو کیٹیگریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی مٹا دوں جی سے جمع مکسر میں کچھ فیملیز ہیں جی جمع مکسر میں کچھ فیملیز ہیں جو خیرم صرف ہوتی ہیں جمع مکسر میں ایک فیملی ہے علماء فیملی علماء علماء کس کی جمع جی علم کی علماء دبل حرکت نہیں لیتے اور زیر بھی نہیں ہوتے علم کو زیر کرنا آسان کا ہم جی ہمارے ساتھ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں ایم بیس خالمن کر رہے تھے وہ اس وقت کا بتا رہے تھے کہتے ہیں میں نے شروع سے الحمدللہ داڑی رکھی ہوئی تھی تو میرا آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تو اس لڑکے نے اس کی داڑی نہیں تھی میرا رومیٹ اس نے بات کی مجھے اس نے کہا یار تم مولوی لوگ جو ہونا تمہارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم بغیر داڑی والے جو ہیں نا وہ حلطی مان لیتے ہیں ٹھیک ہے حلطی تسلیم کر لیتے ہیں داڑی والے لوگ جو ہونا تم حلطی مانتے نہیں ہو تم اسے جسٹیفائی کرتے ہو تم قرآن سے حدیثوں سے دلینے لے کے آتے ہو اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ بڑا اثر تھا مجھ پہ کہ یہ بات واقعی ہے کیونکہ داڑی رکھ کے ویسے ہم عالم عالم لگتے ہیں نا ٹھیک ہے جب عالم لگتے ہیں تو عالم کو زیر کرنا بہت مشکل ہے تو علماء فیملی جو ہے یہ خیرمان صرف ہوتی ہے اچھا اسے میں علماء فیملی کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء ورڈ جو ہے نا اس کے پیٹرن کی جتنے بھی لفظ ہے اس لیے میں نے اسے علماء فیملی کا ٹائٹل دیا علماء پیٹرن کے لفظ مثلا میں کہوں جی علماء کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے جو حلا چلے ازان ہو جی اس کے بعد پورا کرتے ہیں اس کو رہا ہے سکرابیہ زندیو علماء موسیقا 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 بسم اللہ رفقہ رفیق کی جمع ہے شرفہ شریف کی جمع ہے عمرہ امیر کی جمع ہے ٹھیک ہوگی نا غربہ غریب کی جمع ہے ٹھیک اپنے آپ کو یاد رکھا کرے گا اچھا جی یہ تھا جی علماء ایک اور فیملی جو ہے وہ بھی خیر مصرف ہے اور وہ ہے انبیاء فیملی انبیاء انبیاء کبھی زیر نہیں ہوتے ذہن میں لکھے گا ٹھیک ہے اور یہ نام بھی میں نے اس لیے دیا کہ اس کے پیٹرن کے لفظ انبیاء اولیاء اغنیاء ٹھیک ہے یہ بھی اسی پیٹرن کے نا اولیاء ولی کی جمع ہے اغنیاء غنی کی جمع ہے تو ان کو ہم نے ٹائیڈل دی دیا انبیاء فیملی اور لاسٹ خیر منصرف لاسٹ خیر منصرف لاسٹ خیر منصرف اس میں تین ڈائز ہیں جی ان ڈائز میں جو جمع مقصر آجے وہ غیر منصرف ہوگی ٹھیک ہے زبر زبر علف شد زبر زبر علف شد یہ ڈائز دے رہا آپ کو دوسری ڈائی زبر زبر علف کامن ہے زبر زبر علف آگے زیر ٹھیک ہے دوسری ڈائی تیسری ڈائی زبر زبر علف تو زبر زبر علف تو دینوں میں کامن ہے کوئی مشکل کامن نہیں ہے صرف پہلے میں علف کے بعد شاد ہے دوسرے میں علف کے بعد زیر ہے تیسرے میں علف کے بعد زیر اور سکون اب اب ان تینوں کے لیے میں ایک لفظ آپ دیتا ہوں اور آپ بات سمجھ میں آج مسجد کی جوان کیا آتی ہے مسجد زرہ مساجد نوٹ کریں زبر زبر علف زیر اس پیٹرن پہ آگیا لہٰذا یہ ہیر منصرف ہوتا ٹھیک ہے مسجد کی جمعہ مساجد ہیر منصرف ہے مساجد مساجدہ مساجدہ مدرسہ کی جمعہ مدارس مدارس بھی ہیر منصرف ہے منظر کی جمعہ مناظر ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب اس پیٹرن پہ لا رہا ہوں میں مساجدہ زبر زبر علف بی مسابی 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 جمعہ مسابی 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 جمعہ مسابی 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 جو سورہ ملک پڑھتے ہوں گے ان کے سامنے یہ لفظ آگیا ہوگا فوراں بی مسابی ہا ٹھیک ہے مسابی ہا تو منصوب استعمال ہوئے مجرور استعمال ہوئے ٹھیک لیکن جی دو کہتے ہیں اس نے مفتا کہتے ہیں چابی کو اس کی جمعہ مفاتی بس ہمیں جمعہ کو پیٹرن پہ دیکھنا ہی ہے کی نہیں اور لاس پیٹرن جو بہت ہی کم غیر استعمال ہوتا ہے وہ بھی ایکزمپل دیکھ ٹاپک ختم کر رہا ہوں عرب زبان میں داب کہتے ہیں جاندار کو جان بر دیکھنے والا داب اس کی جمعہ آتی ہے دواب دواب پرانی مجید میں یہ لفظ استعمال ہوئے یہ بھی خیر مصرح ہے کتنی کیٹرز بن گی کل ملا کے جلدی سے کیلکولیٹ کریں دس بن گی نام کتنے تھے چھے صفات کتنی کیٹرز تھی دو جمع مقصر کی کتنی ہوگی تین ٹھیک ہے اب ایک لاز کیٹرز لکھ لیں مس لینیس متفرک 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 بیٹا جرہ مقصر ہی بڑھ رہے یہ جمع مقصر ہے لاز متفرک مس لینیس یعنی مس لینیس ہم اس میں ڈالتے ہیں جو کسی کیٹرز میں نہیں آتا لیکن رب انہیں استعمال کرتا ہے اس میں سب سے پہلے جو غیر منصرف ہے جسے زیر کرنا بڑا مشکل ہے ہمارے لئے بڑا 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 غیر منصرف ہے فیراؤن اور بڑیلیس کا مقام کیا ہے جہنم جہنم بھی غیر منصرف ہے ٹھیک ہوگئے جی کتنے ہوگئے مسلینیس میں چار کافی ہیں یہ لسٹ آپ کی مطالعے کے ساتھ بڑھ سکتی ہے فالحمد اللہ جی ہمارا غیر منصرف کا ٹاپک مکمل ہوگئے انشاءاللہ جو ہم جملہ اس میں بنائیں گے نیکس میں اس میں کچھ غیر منصرف بھی آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ پھر پروپر یوز کر سکیں گے شکریہ